اللہ کے نئے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الزعیف بہادر مومن قوی مومن طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے پسند دیدہ ہے کمزور مومن سے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے یہ کون سے طاقت مراد ہے جسمانی خوف باڈی بلڈر ہے یہ طاقت مرادیاں نہیں ہے اس کو یاد رکھیں نبی کیا فرماتے ہیں طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے لیکن کون سے وہ آگے دیکھیں حدیث کیا ہے وہ فی کل خیر نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر خیر ہے چاہے وہ کمزور مومن ہو چاہے طاقتور ہو دونوں میں خیر ہے بھلائی دونوں میں ہے اچھائی دونوں میں ہے لیکن طاقتور مومن زیادہ خیر والا ہے اللہ کے نزدیک محبوب زیادہ ہے آپ فرماتے ہیں احرس علی مَا يَنفعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جو تم کو فائدہ اور نفع جو چیزیں دینے والی ہیں ان کو تلاش کرو حاصل کرو ان کو ٹوڑو یعنی دنیا میں دنیا کے اعتبار سے تم کو جو بھی نفع کی چیزیں ہیں ان کو لو طلب کرو حاصل کرو اور اللہ کی مدد طلب کرو اللہ کی مدد لو آگیا فرماتے ہیں وَلَا تَعْجِز اور تھک ہار کے بیٹھو مت دنیا کمانے میں اچھی چیزوں کو طلب کرنے میں حاصل کرنے میں یا جو بھی فائدے کی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں آجز آ کے بیٹھو مت تھک ہار کے بیٹھو مت ہاتھ پیر جو بالکل توڑ کے بیٹھو مت جاؤ دونڑو تلاش کرو اللہ کی مدد لو اور آگیا فرماتے ہیں وَإِنْ أَسَابَكَ شَيْءٌ اور اگر دنیا کمانے میں دنیا حاصل کرنے میں اچھی چیزوں کو ڈھوٹنے میں اگر کوئی تم کو تکلیف پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ تو کبھی ایسا نہیں بولنا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر میں ایسا کیا ہوتا ایسا ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا اگر دنیا میں تم کو کوئی مصیبت آگئی تکلیف آگئی بھئی آدمی جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ اچھی چیزیں جو فائدے کی چیز تلاش کرو دوڑو اس کو اور اللہ کی مدد لو آجز آکے بیٹھو مت دنیا میں نکلو لیکن اگر کچھ تم کو تکلیف آجائے پریشانی آجائے تو یہ کبھی مت کہو اگر ایسا ہوتا تو ایسا اگر میں یہ راستہ لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا اگر یہ یہاں سے گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا پاکٹ کسی نے مار لیا اگر میں ٹرین سے نہیں گیا ہوتا تو میری پاکٹ نہیں ماری گئی ہوتی اگر میں رکشت جاتا نا تو پاکٹ بچ جاتی بس سے جاتا تو بچ جاتی یہ سب اگر کچھ ہو جائے تو یہ مت کہو اگر اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا اگر ایسا کیا ہوتا جو ہو گیا ہو گیا لکھاتا وہ آگیا فرماتے ہیں ولیکن قم لیکن کیا کہے اگر کوئی حادثہ ہو گیا کیا کہے قدر اللہ وما شاء فعلا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وی ہوا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا وہ لکھا تھا پاکٹ ماری گئی لکھا تھا وہ چوری ہوئی نہ وہ لکھا تھا وہ آج جانا لکھا تھا موبائل گئی نہ وہ لکھا تھا چپل چوری ہوا نہ وہ لکھا تھا تو وہ لکھا تھا ہاں ہوا بھول جاؤ اس کو ہاں ٹھیک ہے آدمی کوشش کرتا ہے دلم میں لیکن یہ سب نہ کہے اگر میں یہاں مسجد میں نہیں آتا چوری نہیں ہوتی چپل میری یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا ہوتا تو بچ جاتا ہے ادھر کیا ہوتا تو بچ جو اگر مگر مت بولو ہو گیا ہو گیا کیا کہو جو اللہ نے لکھاتا وہ ہی ہوا تقدیر میں جو لکھاتا ہوا کیوں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ نبی فرماتے ہیں کیونکہ اگر مگر لگانا یہ اگر اگر ایسا یہ کہنا اب شیطان اپنا عمل شروع کر دیتا ہے جیسے بندے نے اگر اگر لگانا شروع کیا اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا اب وہاں شیطان بہت آسانی سے اس کو اپنا لکمہ بنا لیتا ہے اپنا شکار بنا لیتا ہے اب شیطان کا یہ لکمہ بن سکتا ہے کیوں دروازہ اس نے کھول دیا اب شیطان اس کو عقیدے کو خراب کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے بگاڑ سکتا ہے گمراہ کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو تقدیر پر ایمان ہے نا ہم کو بچاتا ہے کہ اگر مگر چھوڑو جو لکھاتا ہو گیا تو یہ اس میں یہ نہیں کہ ایک آدمی اسباب نہ ڈھونڈے کہ بھئی کس وجہ سے پریشانی آئی ہے کچھ نہ کچھ تو چوک ہوتی ہے چوک تو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ سبب تو بنتا ہے لیکن جب ہو گیا ہو گیا تو اب کسی پر الزام لگانے کے بجائے اگر مگر کرنے کے بجائے بھول جاؤ نا اس کو چھوڑ دو اس کو کیونکہ اگر کہنا مگر کہنا اسب شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے تو نہیں ساری چیزیں کہنا چھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا زندگی میں بہت سارے مگر کرنے کے بجائے